سچر کمیٹی کے چپٹر 11 میں وف پراپٹیز کا ذکر ہے اس چپٹر میں آپ 11.5 باکس کو پڑھو جس میں 6 سٹیٹ کا ذکر ہے جہاں پر گورنمنٹ وف پراپٹیز کے پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں جس میں دلی کے 200 پراپٹیز پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں تو اب یہ سیکشن اگر رہے گا تو اس کی وجہ سے کوئی بھی کلیکٹر یہ بول دے گا کہ گورنمنٹ پراپٹی ہے اور کون سا کلیکٹر گورنمنٹ کے خلاف فیصہ دے گا بتا ہوا کون سا کلیکٹر دے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹس ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے کہا کہ کلیکٹر اور ریوینیو کسی کو ٹائٹل بسٹو نہیں کر سکتے تو اب اب رینٹ کا آپ بول رہے نا یقیناً رینٹ بڑھنا چاہیے تو سچر کمیٹی میں ایک ریکمینڈیشن تھا کہ پبلک پرمیسز ایوکشن ایکٹ وقت پہ لاغو کرو وقت بوٹ پہ آپ لاغو نہیں کر رہے ہیں آپ لاغو کر دو نا بھئی اس کو دے دو آپ اور اسی آپ کے سوال سے لیٹ ایک بات ہے کہ جیسا ہندو انڈومنڈ ووٹ کو سماری ایوکشن پاورز ہیں کمیشنر آف انڈومنڈ کو ایسسٹنٹ کمیشنر کو وہ سٹیٹ وقت بوٹ کو نہیں ہے آپ سماری ایوکشن پاورز دو ہمارے کو تاکہ انکروچمنٹ نکال سکیں چاکہ جو کرایاں نہیں دے سکا ان پر ایکشن لے سکیں یا کم کرایاں دے رہا ہے اچھا آپ کرایاں دینے نہیں دینے کیا آپ بات کر رہے ہیں میری ایک سپیچ ہے ٹوزن تھرٹین کی پارلیمنٹ میں جب یہ ٹوزن تھرٹین کا بھی لائیا آپ کو معلوم کلکتہ میں ایک پروپٹی ہے جس میں کونسٹیوشنل ہیڈ رہتے انہوں مہینے کو کرایاں کیا دیتے گھر کا دیڑھ سو روپے پرائیویٹ چھوڑو آپ انہوں کونسٹیوشنل ہیڈ ہے دیڑھ سو روپے کرا دیتے ہیں انہوں اب دیڑھ سو روپے اتنا بڑا گھر میں رہے کلکتہ میں دیڑھ سو روپے کرایاں کوئی ہے کیا بولو آپ اس کا ذمہ دار کون ہے نہیں یہ بھی آ رہا ہے کہ بھجزد ہو یا قبرستان ہو ان کو بھی توڑ کر جو ہے مارکٹ یا کمشل پرپس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ کمشل نہیں یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں یہ تو سیکشن تری میں گورنمنٹ موڈی گورنمنٹ وقت با یوزر کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اب وقت با یوزر کا مطلب کیا ہے جیسا ہندو دھرم میں بائی کسٹم اینڈ یو سیج آپ اس کو مندر گوشت کرتے بائی کسٹم اینڈ یو سیج ویسے ہی مسلمانوں میں وقت با یوزر اس وقت جب مسجد میں جا کے میں نماز پڑھ رہا ہوں وقت با یوزر ہو گئی درگاہ میں جا کر کوئی جا رہا ہے وہ وقت با یوزر ہو گیا کسی ایک صوفی کی خانخواہ ہے وہاں پر ذکر کی محفیل ہو رہی وقت با یوزر ہو گیا خبرستان ہے وہ وقت با یوزر ہے وہ ایکٹ ہے سیکشن نائنٹی فائم میں ایکٹ ہے گورنڈی گورنمنٹ وقت با یوزر کو نکالنا چاہ رہی ہے کیوں نکالنا چاہ رہے بھے اب وقت با یوزر کو آپ جب آپ ہندو دھرم میں بائی کسٹم اینڈ یو سیج یہ بول رہے کہ اینڈومنٹ پراپٹی ویسے ہی آپ مسلم اسلام میں وقت با یوزر کا مطلب یہ کہ مسجد میری ہے آپ وہ نکال اس لیے نکالنا چاہ رہے تاکہ کل جتنے یتیم خانے ہیں آف آرفنیج ہے خبرستان ہے مسجد ہے درگائے کے تحت جو زمینے ہیں ان سب کو آپ بولیں گے وقت با یوزر نہیں ہے یہ وقت پراپٹی نہیں ہے اس لیے ہم اس کا گورنمنٹ پراپٹی بول کے خفضہ کر لیں گے یہ سیکشن تری کا وقت با یوزر نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے یہ پورا مسجدوں کو چھین لو مسلمانوں سے درگائوں کو چھین لو خبرستان کو چھین لو اور درگاہ خانخواہ کے تحت جو زمینات ہے گری کلچر لینڈ پوروں کو چھین لو یہ اصل مقصد ہے اور آپ کو ایک اور اگزامپل دے رہا ہوں نائنٹین سکسٹی فائیو میں مطورہ میں کرشم جنستان ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں سنی یو پی سنی وغ بورٹ کے کنسنٹ سے مسلمان اور کرشم جنستان کے لوگوں میں اگریمنٹ ہوا اگریمنٹ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی وفق کی پراپٹی تھی اس کو ایٹ ایکرز ہم کرشم جنستان کو دیں گے سنی وغ بورٹ کے پرمیشن سے وہ ایشو کوٹ میں کلوز ہو گیا اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں پھر کیس ہو گیا اس کے پر تو اب وغ بیوزر آپ نکال لیں گے تو آپ بولیں گے نہیں یہ ہی نہیں مسلمانوں کا سمجھیں میرے بات کو آپ اور گورنمنٹ کیا بول رہی کہ اب ریجسر کرنا ہے اگر ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا ایک بنیں گا اس کو آپ جتنے پراپٹی اس کو جتنے وفق ہے اس کو ریجسر کرنا ہے کیسا ریجسر کریں گے بولے کہ آپ ڈیٹز لے کر آؤ اب مکہ مسجد ہے مکہ مسجد کی ڈیٹ کہیں بتاؤ آپ میرے کو ہیدر آباد میں چار سو سال پرانے مکہ مسجد کی ڈیٹ کا رہیں گی بولو آپ درگا یوسف ہے انہیں چار سو سال کی ہے کہاں سے ڈیٹ لائیں گے بتاؤ آپ بابا شرفودین کی درگاہ ہے وہ تو چھسو سال پرانی ہے کہاں سے ڈیٹ لائیں گے بتاؤ آپ چار بینار کے آہ سامنے ایک مسجد ہے اندر نہیں اس کی ڈیٹ کہاں سے لائیں گے اب ڈیٹ لانے کا آپ کے پاس جواز کیا ہے اب ڈیٹ نہیں لائے تو بولیں گے نہیں آپ نے ڈیٹ نہیں ہے ریجسٹر نہیں ہوں گی ہے اب ریجسٹر نہیں ہوں گی بولتا پھر گورنمنٹ خفزہ کر لیں گے اس کا ہندو دھرم میں کسٹم این یوسیج کی بنیاد پر ہوتا پورا اور ایک بات سمجھئے آپ لوگ دیش کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور سے ہمارے ہندو دھرم کے بھائی بہنوں کو کی وف پراپٹی پبلک پراپٹی نہیں ہے پرائیویٹ پراپٹی ہے گورنمنٹ نہیں دی ہم کو یہ یہ ہمارے مسلمان وف کر دیے جیسا بولتی نا دان دیے دان دے دیے اس کو وہ پرائیویٹ پراپٹی ہے پبلک پراپٹی نہیں ہے وہ اب پبلک پراپٹی کیسے ٹریٹ کر رہے اس کو پرائیویٹ پراپٹی ہے وہ ٹھیک ہے اب ریگولیٹ کریے مدد کریے اور یہ جو گورنمنٹ بول رہی نا ہندو انڈومنڈ بورٹ کو ہر ہندو انڈومنڈ بورٹ کو گرانٹ ملتا جیسا آنگرہ پردیش میں شاید پانسو کارڈ رو پی دیے یہاں ہے ورک بورٹ کو کیا گرانٹ دے رہے بتاؤ پورے انڈیا میں پورے انڈیا میں تھرٹی ٹو ورک بورٹ ہے کونسی سٹیٹ گورنمنٹ ورک بورٹ کو گرانٹ دی بتاؤ آپ ایک پیسے کا گرانٹ نہیں دیتے آپ گرانٹ ہی نہیں ہے موسیقی